بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سیالکورٹ میں واقعہ رلما ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک پریشانی کے عالم میں ہے علماء کی قرب دیکھ رہی ہے تو ایسی صورتحال میں چاہے عربی حسن الویوم اور علماء اہل حق کا موقف سامنے لانا ضروری تھا دیکھئے اس طرح کے واقعات جب بھی رلما ہوتے ہیں تو اس کے قدیلی ایک سبب نہیں ہوتا بلکہ مختلف اسواب ایک جگہ پر یجا ہو جاتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ مذہب ایک ایسا مخدس وریضہ ہے کہ اس میں زیادہ سوال نہیں اٹھائے جا سکتے کئی بفاقہ پاکستان کے تاریخ کا ایسا ہو چکا ہے کہ اپنے مضموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مذہب کے نام کے کسی میں تشبزت کر لیا جائے یہ تو ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اب میڈیا پہ آ کے اور دین کے باقاعدہ صاف منکر ہو گئے یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت اور توہین مذہب تحسکان میں کوئی قانون نہیں ہے ان کو بھی تھوڑا ساتھ میں گریبان میں چھانتا چاہیے اور ان کو دوبارہ سے اپنی تحقیق سیکھ کرنی چاہیے کہ وہ آخر کیا جائے رہے ہیں کیا حضرت ابو پکر صدیق میں اپنے والد کو سپڑ نہیں مارا اور کیا حضرت احمد فاروق نے جہودی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظیر سے متفق نہیں تھا اس کی گرم نہیں اڑائے کیونکہ بہت اس طرح کا ہے کہ عوام کو اور علماء کو بھی ہمائی کی ضرورت ہے کہ اسلام میں تو ہر ہر قائدہ بلکل واضح ہے کوئی مجرم ہو اس کے لئے قوالی موجود ہے اس کے لئے دواہان کی شرائط موجود ہے اور کیونکہ ہمارا جو یہ موجودہ نظام ہے اور حکومت ہے یہ ہر طرح نظر آتا ہے کہ نہاہل ہے اپنے کام ابھی جنگاریاں پوری طرح نہیں سنبھال سکتی تو جہاں جس کا عجب پر چلتا ہے وہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو ہمارے احراء اسلام کے لئے اور پاکستان کے لئے بندانی نبائی سنگلے تو جان عربی احسن العلوم اور ہمارے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا منحلی اور موقف وہ کبھی بھی تشکت کا طاقت نہیں دیتا اور وہ کبھی بھی خیر قانونی عمال بساط نہیں دے گا بلکہ ہم اس کی مضربت بھی کرتے ہیں اور یقیناً آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اس کے لئے باقائدہ ایک منتظم قسم کے سوانین اور منتظم قسم کے خواہد کی ضرورت ہے جب تک یہ ساری خرابیاں دور نہیں دی جائیں گے جس کا جو جی چاہے وہ کرتا کریں اور پھر وہ اپنے مقاسد کے لئے ایسے حضرت کو استعمال کرتا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کچھ اشدد ہیں اور وہ نامو سے رسالت کے نام پر کیا کچھ کر رہے ہیں جب تک ان کو لگان نہیں دی جائے گی اور اسلامی قانون کی بادداری نہیں دی جائے گی اس وقت تک احوال وہ اہتے ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ وسلمان بھی عبادت فرمائے اور ان کو ہمیشہ دناہوں سے دور رچھیں اور اس قسم کے جو اتنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وسلمان بھی عبادت فرمائے آپ کو سب کو محفوظ و معمون رچھیں بعد رچھیں کے دعوانے میں کم مظریعت卓 یئر ہے جب ل League کو شکری PSG بدا لیکن جب جائے پہے لدین جب لوگ ان کوهوز الاچscreen قال لکھجیکس مجل لوگ شکریر میں أن قشم لوگ نصول کر رہے ہیں موسیقی